نیوز 41 نیٹورک چندہ جمع کرنا شروع کر دیا اور ریلیف کی شکل میں لوگوں تک پہنچایا جائیں گا شہر کے کئی لوگ اس جگہ کا دورہ کر رہے ہیں پر مالی امداد کے لیے بہت کم لوگوں نے حامی بھری ہے لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ صرف دورہ نہ کریں بلکہ جتنا ہو سکے لوگوں کی امداد کے باعث بنیں آگ سے متاثرین خاندان میں ہونے والی شادی کی ذمہ داری تحریک سنی دعوت اسلامی مالے گاؤں نے اپنے ذمہ میں لی ہے جس کے رو روا مولانا سید محمد عمین القادری صاحب ہے اسی طرح جمعہ العلمہ مالے گاؤں سلمانی چوک کا وفد بھی متاثرین کی دات رسی کے لیے پہنچا امداد کرنا ہو برائے مہروانے خود سنجری چوک جا کر امداد کر سکتا ہے اسی طرح شہر بھر میں کافی جگہوں پر شادیہ ہوئی ہے اور اکثر جگہوں پر خانہ بچ جاتا ہے لوگوں سے نیوز فورٹی ون کی اپیلیں جو خانہ بچ گیا وہ سنجری چوک پر لگی آگ کے متاثرین کو بھیج دے وہاں کے پریواروں کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے امداد کا جذبہ پیدا کریں اور پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو جل 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 دون کریں وہ علاقہ ہے مالے گاہوں رہنگانپورہ سنجری چوک جہاں پر کل رات آگ لگنے سے 20 سے 25 مکان متاثر ہوئے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پورا گھر جل کر خاگ ہو گیا ہے ان کے کھانے پینے کی اسیہ جل گئی ہے کپڑے جل گئے بچوں کی اسکولوں کی کتابیں جل گئی ہیں اور سارا سہر یہاں پر آ رہا ہے صرف تماش بین بن کر صرف تماشا دیکھنے کے لئے لیڈر بھی یہاں آ رہا ہے پھوٹو گشا کر اس کو اکبارات میں دیکھ کر میڈیا میں اپنی تشیر کر لے رہے ہیں لیکن یہ جن کا گھر جلا ہے ان کا دکھ درد جاننے والا ساید ہی یہاں کوئی ہو میں مالے گاؤں سہر کی تمام عوام سے گزاریس کرتا ہوں کہ ایسی مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیجئے آپ سے جو بھی مدد بن سکتی ہے اپنے ان بھائیوں کے لئے مدد کیجئے یہ محلے کی ایک کمیٹی کے لوگا یہ سستا یہ ادارہ ہے یہ ادارے کے لوگ ایک دونیٹ یمہ کر کے ان لوگوں کی بازابادکاری کا دوبارہ کام شروع کریں گے تو مالے گاؤں سہر میں جو لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں تو فلید اپنے بھائیوں کی مدد کے لئے یہاں پہنچئے اور آپ سے جو بھی بن سکتا ہے ان کی مدد کیلئے جو لوگ یہاں پر بھوٹو کی جانے کے لئے آ رہے ہیں میں ان کی نندہ کرتا ہوں یہاں پر ایک ہمدردی کا جذبہ لے کر آنا چاہیے جن کا مکان جلا ہوئے بھی ہمارے بھائی ہے امیت کرتا ہوں کہ مالے گاؤں کے سہر کے لوگ اپنے اس مدد کے کام میں ان لوگوں کا ساتھ دیں گے ایوریون میں ہوں آپ کے ساتھ مدسر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز فورٹی ون نیٹ ورک ہر خبر خاص ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے آج کی خاص خبر اسی طرح خبریں دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں آج کے لئے بس اتنا ہی دیکھتے رہیے نیوز فورٹی ون نیٹ ورک کیونکہ ہر خبر خاص ہے